اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص آپ کی بات نہ مانے صرف یہ پانچ الفاظ پڑھ کر آپ نے اس کی طرف مو کر کے پھونک مار دینی ہے صرف پانچ الفاظ ہیں یہ پڑھ کر آپ پھونک مار دیں دیکھنا پھر کیسے وہ آپ کی ہر بات مانے گا آپ کی خاندان میں اہمیت نہیں ہے آپ کی عزت نہیں ہے آپ بھی کسی کی بیٹی ہو آپ بھی کسی کی بہن ہو آپ بھی چاہتی ہو کہ میری بھی کوئی بات چلے اگر آپ کے ساتھ یہی مسئلہ ہے کہ آپ کے خاندان میں آپ کی اہمیت نہیں ہے گھر والے آپ کی عزت نہیں کرتے ہیں شہر آپ کی بات نہیں مانتا ہے یا کوئی مرد اس وظیفے کو کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے اس کی کوئی بات نہیں مان رہا اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ اللہ ہر کوئی آپ کی بات مانے گا جیسا آپ کہو گے ویسا ہی ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے ساتھ ویسا ہوگا جیسا آپ چاہتے ہیں آپ نے یہ وظیفہ شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھنا ہے اگر ویڈیو آپ نے سکپ کی یا آگے کی پھر یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا کیونکہ کچھ چیزیں میں لکھ کر نہیں بتا پاؤں گی زبانی آپ کو بتاؤں گی وہ وظیفے کا حصہ ہوتی ہیں پھر جب ویڈیو آگے لے کر جاتے ہیں تو پھر وہ چیزیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں اس لئے آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے بعد ہر بندہ آپ کی بات مانے گا آپ کی اولاد بھی آپ کی فرما بردار ہوگی اگر وہ نافرمان ہے وہ بھی آپ کی ہر بات مانے گی اور اگر آپ کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں کسی کی محبت آپ کے لئے کم ہے شوہر پیار نہیں کرتا ہے یا بیوی پیار نہیں کرتی ہے وہ بھی ایک دوسرے کو پیار کریں گے اس وظیفے کے بعد آپ جیسا چاہیں گے ویسا ہی ہوگا وظیفہ کا طریقہ ایکار آپ سے اچھی طرح آپ کو جان لینا چاہیے اس کے بعد دیکھیں کہ کیسے محبتیں بڑھتی ہیں تو ناظرین وظیفے کا طریقہ ایکار اچھی طرح سے جان لیجئے اور ہاں ابھی ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں ناظرین آپ نے ایک ایسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے اکیلے جہاں آپ کو یہ لگے کہ اب مجھے کوئی تنگ نہیں کرے گا آپ نے گھر کے سارے کام سے فری ہو کر اس وظیفے کو کرنا ہے جو میں آپ کو بتانے جاری ہوں جب یہ آپ وظیفہ کریں تو وظیفہ کر کے اٹھنا ہے وظیفے میں آپ کو کوئی بلائے نہیں بلکہ وظیفے کا اثر آپ تب ہی محسوس کریں گے جب آپ اس میں کوئی کام نہ کریں ناظرین آپ نے اکیلے بیٹھنا ہے اور اس وظیفے کو کوئی بھی میری بہن کر سکتی ہے کوئی بھی میری بیٹی کر سکتی ہے کوئی بھی میرا بھائی کر سکتا ہے اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یہاں پر میں نے آدھا لکھا ہے آپ نے پورا پڑھنا ہے جب آپ نے پڑھ لینا ہے انشاءاللہ آپ کو پڑھنے کے بعد شیطان خلل نہیں ڈالے گا آپ انشاءاللہ انشاءاللہ شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ مانگ لیں گے جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اچھا عمل کرتا ہے تو شیطان اس کے بیچ میں خلل ڈالتا ہے تو آپ نے بالکل اس کو پورا پڑھنا ہے کس طرح سے کہ تاکہ آپ کو برے برے خیالات نہ آئیں آپ نے پڑھنا ہے آپ نے اس کو پورا پڑھنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے پڑھنی ہے سورة الاخلاص یعنی اس کو آپ نے سات مرد پہ پڑھنا ہے ناظرین آپ نے پڑھنی ہے قرآن پاک کی یہ سورت جو بہت خاص سورت ہے اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس میں بیان کی گئی ہے اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہیں اور بڑائی بیان کر کے آپ یہ وظیفہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کے حکم چلتے ہیں کیسے لوگ آپ کی غلامی کرتے ہیں ہاں لیکن آپ نے کچھ ایسا کام نہیں کرنا جس میں بہت بڑا فساد برپا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں لڑائی جھگڑے ہو جائیں آپ نے بس ایسا کرنا ہے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ میں حق پر ہوں پھر بھی میری کوئی بات نہیں مانتا پھر بھی مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا تو اس صورت میں آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے جیسا آپ کو لگے کہ میں حق پر ہوں پھر بھی میری کوئی بات نہیں مانتا مجھے کوئی اہمیت نہیں دیتا میری لوگ بیزت ہی کرتے ہیں میری عزت نہیں کرتے ہیں خاندان میں انشاءاللہ تعالی آپ جیسا چاہیں گے اللہ کے حکم سے آپ کی ویسی ہی عزت ہوگی ناظرین پھر آپ نے اس کے بعد درود پاک پڑھ لینا ہے آپ میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراحیم و علی آل ابراحیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکتا علی ابراحیم و علی آل ابراحیم انکا حمید مجید ناظرین آپ نے یہ درود پاک اچھی طرح جب پڑھ لینا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر پھر آپ نے اپنا دائیں ہاتھ آگے کرنا ہے اور ہاتھ آپ کا کھلا ہونا چاہیے دائیں ہاتھ آپ کا ہو یعنی کہ سجا ہاتھ جس کو بولتے ہیں عورت مردونوں اس عمل کو کر سکتے ہیں آپ نے اپنی چیچی کی انگلی جو چھوٹی انگلی کہلاتی ہے سب سے چھوٹی اس کو آپ نے اس کے اوپر رکھنا ہے اور ہا کو بند کر لینا ہے پھر آپ نے پڑھنا ہے اس سے اگلی انگلی پر دم کرنا ہے انگلی بند کر لینی ہے پھر آپ نے اس پر عین پڑھنا ہے ہا کے بعد عین آپ نے پھر انگلی بند کر لینی ہے پھر آپ نے پڑھنا ہے سین پھر انگلی بند کر لینی ہے پھر آپ نے پڑھنا ہے قوف اس کے اوپر آپ نے پھر پوری مٹھی بند کر لینی ہے آپ نے ناظرین پوری مٹھی بند کر لینی ہے اگر تو کوئی شخص آپ کی بات نہیں مانتا وہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے تو آپ نے اس کی طرف ایسے دو مرتبہ ہاتھ کو پش کرنا ہے اور تیسری مرتبہ آپ نے مٹھی کو کھول دینا ہے آپ نے ایسے ہی کر دینا ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس کسی شخص کی تصویر ہے جس سے آپ بات تو کرتے ہیں یا کبھی کبھی بات نہیں بھی کرتے تو آپ کی وہ بات نہیں مانتا یا آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چلتا ہے چاہے وہ آپ کا خونی رشتے دار ہے چاہے وہ آپ کا بیٹا ہے چاہے وہ آپ کا شوہر ہے آپ سے جھگڑا کرتا ہے کوئی بھی آپ کا رشتے دار ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کی تصویر کے اوپر تین مرتبہ پھونک مار دینی ہے ناظرین تین مرتبہ آپ نے یہی عمل کرنے کے بعد اس پر پھونک مانی ہے اور آپ نے جب یہ عمل کرنا ہے تو پانی کا ایک گلاس بھی آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے یہ سب کچھ پڑھ کر آپ نے اس کے اوپر بھی پھونک مانی ہے پانی کے گلاس کے اوپر یہ سارے کا سارا عمل آپ نے کرنا ہے اور اگر کوئی شخص ایسا ہے جو آپ کی بات نہیں مانتا وہ گھر میں ہے اور آپ کے آس پاس ہے کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس شخص کو پانی پلا سکتے ہیں چاہے وہ بوتل میں ہو چاہے آپ چائے میں پلا سکتے ہیں تو چائے میں ڈال کر پلا دیں اور اگر آپ اس پانی کو ویسے ہی پلا سکتے ہیں تو ویسے ہی پلا دیں جس کے اوپر آپ نے یہ سب کچھ پڑھا ہو تو میں نے ترتیب آپ کو بتا دی ہے تو آپ نے تین مرتبہ اس پر وہ ترتیب کر کے آپ نے اس پر پھونک مار دینی ہے اس کو آپ نے سنبھال کر رکھ لینا ہے پانی کو آپ نے جو ہے وہ ضائع نہیں کرنا کوئی ایسا کام نہیں کرنا میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جس سے بہت فساد یا جھگڑے ہو جائیں اس طرح کا آپ نے کچھ نہیں کرنا بلکہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ کو لگتا ہو کہ میں حق پر ہوں میں صحیح ہوں میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا میں نے کسی کا نقصان نہیں کیا پھر بھی میری کوئی عزت نہیں کرتا پھر بھی میری کوئی بات نہیں مانتا اور میں فائدے کی بات کر رہی ہوں اپنے شوہر کو یا شوہر جو ہے نا وہ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ میں اس کی فائدے کی بات کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں پھر بھی یہ میری بات نہیں مانتے تو اس صورت میں بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ناظرین چاہے آپ اولاد کے لئے کر رہے ہیں آپ کا جو بھی مقصد ہے جس مقصد کے لئے آپ کر رہے ہیں لیکن وہ مقصد آپ کا جائز ہونا چاہیے تاکہ بہت فساد یا جھگڑے نہ ہو جائیں بشک اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں آپ لڑاتے پھر ہو اس وظیفے سے تو ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے پھر ناظرین آپ نے دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ جس مقصد کے لئے میں یہ وظیفہ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں مرد اور دونوں کر سکتے ہیں کوئی بھی اس وظیفے کو کر سکتا ہے تو آپ نے یہ دعا کرنی ہے یا اللہ میرا مقصد پورا ہو جائے اللہ پاک انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے دعا کریں گے اور اس کے بعد ناظرین اجازت اس شخص کو میری طرف سے عام ہے کوئی بھی میری بہن ہے بیٹی ہے جو اس وظیفے کو جو اس ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو نیچے سفید یا لال کلر کا جو سبسکرائب کا بٹن آ رہا ہے اس کو بھی سرور دبا دیں تو ان کو فوراں میری وظیفہ کی اجازت ہو جائے گی تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ